تو دوستو آؤ اس ولوگ میں آپ کو میں دکھاتا ہوں جگ مندر پیلیس جو کی بالکل سٹی پیلیس کی بیک سائیڈ پر ہے اور لیک کے بیچوں بیچ بنے ہوئے ایک آئرلنڈ کے بیچ بنا ہے فیری کے لیے انتظار کرنا پڑے تب بھی اچھا ہے کیونکہ وہاں پر کتنا سندر پارک ہے ہم افکورس کیونکہ فیری سے لے کر جاتے ہیں تو پہلے تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے پاک پر تو میں پاک کی طرف آ گیا تھا اور وہاں سے یہ لیک کا ویو لے رہا ہوں اور یہ ہے پاک جو بہت ہی سندر ہے ویل مینٹینڈ ہے فیری پک اپ پوائنٹ جس کی ایک سائیڈ پر لیک ہے اور دوسری سائیڈ پر سٹی پیلیس ہے یہ دیکھیں فیری میں اب ہمیں لے کر جا رہے ہیں جگمندر آئیلینڈ کی طرف جگمندر آئیلینڈ جو ہے یہ پچولا لیک کے بیچوں بھی جاتا ہے پچولا لیک سٹی ویلیس کے بالکل بیک سائیڈ پر پڑتی ہے اور جو بیسک اولڈ ادھے پور ہے اس کے ایک طرح سے سنٹرل پلیس ہے یہ سنٹرل لیک ہے اور اس لیک کی بہت پرانی ہسٹری ہے یہ مین میڈ لیک ہے یہ نیچرل وارٹر نہیں ہے ان دہ سنس کی یہ سی وارٹر نہیں ہے یہ رینی وارٹر سے ہی تقریباً بنتا ہے یا آپ اسے اگر بھر کر بنانا ہو تب بنایا جا سکتا ہے it is not connected it is totally surrounded by land all around یہ ہے back side of city palace جو آپ ہمیں نے پہلے vlog میں دکھایا تھا city palace اور یہ ہے لیک کے آس پاس کا ادھے پور اس میں in fact لیک پچولا میں دو پالیس ایسے ہیں جو پانی کے بیچوں بیچ ہیں یہ الگ الگ ریسٹرانز ہے یہ ہری گھاٹ ہے سب ایمپورٹنٹ جگہیں آپ کو پچولا لیک کے آس پاس مل جائیں گی جو ادھے پورس بیسک سٹی کیا پارٹ ہے وہاں بہت اچھی ریسٹرانز ہے ہم ان ریسٹرانز میں رات میں گئے ہوئے ہیں اور یہ back side ہے وہ لیک ویو بنتا ہے ان کا چلو اس کے بارے میں کسی اور vlog پر پر یہ سب حصہ ایک طرح سے راج محل کا ہی ہے راج محل کی آس پاس کا ہے ان کے ملازموں کا ہے خیر یہ باتیں پھر جگمندر پہنچنے سے پہلے آپ کو راستے میں پہلے یہ دیکھے گا یہ ہے لیک پیلس یہ تاج ہوتلز کے پاس ہے تو اسے تاج لیک پیلس بھی کہتے ہیں اور یہ بہت ہی مہنگا ہوتل ہے اگر آپ کو جگمندر مہنگا لگے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے جہاں تک کہ تاج ہوتل کی بات ہے کیونکہ وہ بہت ایک پرائم پیلس ہے جو تاج والوں نے سرکار سے لے لیا ہے تو اب ہم جا رہے ہیں جگمندر کی اور یہ دیکھیں جگمندر یہ فیری رائٹ جو ہے یہ ایکچلی انجوائبل ہے چاہے کہ آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ جو لیک کا پانی ہے وہ بہت زیادہ سندر نہیں ہے ان فیکٹ تھوڑا سا ڈاک ہے کالا ہے اور شاید آپ کو اگر صرف پانی دیکھیں گے تو شاید اتنا اچھا نہ لگے پر جب آپ فیری میں جاتے ہیں اور جب اس کی ٹوپوگریفی کے ساتھ دیکھتے ہیں جب اسے ایکچلی جو ہلکہ ہلکے پہاڑ ہیں اور جو سکائی کا لینڈسکیپ بنتا ہے وہ بہت ہی سندر بنتا ہے اور ہم گئے تھے شام کے وقت کیونکہ آئیڈیال وقت ہے کیونکہ جب لائٹ بہانی کی بیچ میں پڑتے ہیں اور ہلکہ ہلکی جو اس کی ویف کے ساتھ جو ریفلیکشنز آتی ہیں وہ بہت ہی خوبصورت بن جاتا ہے یہ جگ مندر جگ مندر یہ آئیلنڈ پر یہ بنا ہے یہ سٹی پیلیس کی بیک سائٹ پر یہ جو دونوں پیلیسز ہیں یہ دونوں ہی راجاؤں نے بنائے تھے ایک جو تاج ہوتیل کے پاس چلا گیا ہے جسے لیک پیلیس کہتے ہیں اور یہ جگ مندر دراصل کہا جاتا ہے کہ یہ رانیوں کے لیے بنائے گئے مندر تھے جو مہاراجہ اپنے رانیوں کی کریڑا کھیتر کے لیے ان کے نواز ان کے نوازتان کے لیے رکھے ہوئے ہوتے تھے اور جو باد میں جو لیک پیلیس بنا ہے جو تاج کے پاس ہے وہ بیسیکلی ایک طرح سے باد کے راجاؤں نے بنایا ہے جو اٹھ وز مور آف گیسٹ ہاؤس فور سیلیبریٹیز فور انگریزوں کے رہنے کے لیے بھی اور راجاؤں مہاراجاؤں کے رہنے کے لیے وہ بھی بنا دیا یہ ہے جگمندر جگمندر کا آرکیٹیکٹ دیکھئے کتنا پیارا ہے آرکیٹیکٹر بہت ہی سندر ہے اس میں کارونگ بہت اچھی ہے یہ یہاں کا ہوتل ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ساڑھے چار سو کی فیری رائیڈ مہنگی ہے تو بھائی یہاں کے کافی اس سے بھی مہنگی ہے مطلب of course but it is worth it because آپ دیکھئے کیسے کیسی جگہ پر کیسے بنایا گیا ہے سو اگر آپ afford کر سکتے ہو تو یہاں پر کھایا پیا جا سکتا ہے اچھا ہے in fact ڈینر یہاں کا تقریبا 5600 کے قریب پر پڑتا ہے بوفے and all that لیکن that besides آپ دیکھئے اس کی اب شام تھوڑا سا جب شام ہوگی تو اس کی لائٹنگ اور بھی خوبصورت لگے گی اس کا پھیلاو دیکھئے اس کی ڈیزائننگ دیکھئے بہت ہی خوبصورت ہے آپ کو سچمچ یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ کسی راج گھرانے کے انوائٹی ہو جہاں پر آپ کو گھمایا جا رہا ہے پیلس کی جو جو بیلڈنگ ہے جو بناوٹ ہے وہ خوبصورت ہے اونچی نہیں ہے structure بڑا بنا کر ولگر نہیں بنایا ہے چھوٹا بنا کر سندر بنایا ہے یہ دیکھئے اس کے بیچ میں سے جب وہ اس کی lights نکلتی ہیں جو وہ کافز اس کے بنائے ہوئے ہیں جو جھروں کے بنائے ہوئے ہیں یہ سارے ان کے بیچ کی carvings جو ہے اس میں سے اگر آپ جب لیک کو دیکھتے اور جیسے جیسے شام ہوتی ہے شام ڈلتی ہے اس میں lighting کتنی سندر نظر آتی ہے پیلس کی lighting تو lighting جو natural lighting ہے اور اس کو جب آپ لیک کے reflection سے وہی پانی جو کبھی آپ جو آپ پہلے initially جب آپ فری پکڑیں گے تو آپ لگے گا کہ لیک صاف کیوں نہیں ہے وہی اتنی خوبصورت لیک لگے گی جب آپ ان کے ان جھروکوں سے اس لیک کو دیکھو گے اور یہ دیکھئے اس کے ایک ایک پیڑ کی بھی جو designing یا placing ہے وہ طرح سے لگتا ہے جیسے کی strategically خاص اسے خوبصورت بنانے کے لیے اس طرح کے پیڑ وہاں پر رکھے گئے ہیں اس کے چبوترے جو ہیں جس طرح سے بھی اس کے جو باغ ہیں جو ساتھ میں باہر لینڈسکیپ بنایا ہوا ہے جو گارڈنز بنائے ہیں گارڈنز کی کٹنگ جو بہت ہی خوبصورت ہے جیسے جیسے شام ہوتی ہے آپ کا من کرتا ہے کہ آپ بیٹھے رہے آپ اسے دیکھتے رہیں اسے انجوائی کرتے رہیں کیونکہ یہ جگہ ایسی ہے یہ دیکھئے وہ ایک اور فری جو شاید آ رہی ہوگی کیونکہ یہ جب سنسٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ واپس لے جاتے ہیں یہاں رکھتے نہیں انلس کی آپ لوگوں نے دینر وغیرہ کی بوکنگ کروائی ہو یا مطلب آپ کی بوکنگ الگ سے پہلے سے ہیں یا آپ اگر وہاں جا کر بھی کرواتے ہیں تو پھر وہ آپ کو ارینجمنٹ اس طرح سے بنا ہم ایک طرف سے جگ محل کے لائٹنگ کا نظارہ لے رہے تھے اور دوسری طرف سے فیری جب دھیرے واپس واپسی کی اور جا رہی تھی تو نظر آرہا تھا کہ جگ مندر رات کو اور بھی کتنا خوبصورت نظر آتا ہوگا جگ مگاتے ہوئے جگ مندر کو چھوڑنے کا کرنا پڑے گا